اپیسوڈ کی سٹارٹ میں چیزی کافی سیڈ ہو کر بیٹھی ہوتی ہے کہ تب کلاس میں مسلی آ کر سب کو بتاتی ہے کہ ہمارا سکول ایک باسکٹ بال میچ کو ہوسٹ کرنے جا رہا ہے اس لئے ہماری کلاس کے لڑکوں کو بھی اس میں حصہ لینا چاہیے میں بھی تم لوگوں کو چیئر کرنے آوں گی یہ سن کر وین خوش ہو جاتا ہے بعد میں جب چیزی سکول سے گھر واپس جا رہی ہوتی ہے تو وہاں شانسی ہو آ کر چیزی سے معافی مانگنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب میری ہی غلطی ہے تم پلیز مجھے معاف کر دو لیکن چیزی بہت غصے میں آ کر کہتی ہے کہ میرا ہی دماغ خراب تھا جو تمہیں دوست بنا لیا تمہیں معافی مانگنے کے ضرورت نہیں ہے بس آگے سے کبھی میرا پیچھا مت کرنا چیزی شانسی کو بات سنا کر وہاں سے چلی جاتی ہے شانسی کو کافی اپسٹ ہو کر وہاں کھڑا رہ جاتا ہے چیزی تب وین کو باسکٹ بال کی پریکٹس کرتے ہوئے دیکھنے آتی ہے تو وہاں وہ سیسی کو بھی دیکھتی ہے جو بوین کا خیار رکھ رہی ہوتی ہے چیزی ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر پھر سے اپسٹ ہو جاتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اگلے دن جب وہ باسکٹ بال میں شروع ہوتا ہے تو بوین بھی کافی اچھے سے کھیل رہا ہوتا ہے سیسی اور باقی سب بوین کو چیئر کر رہے ہوتے ہیں لیکن چیزی پریشان ہوتی ہے بوین مسلی کے وہاں ہونے کی وجہ سے بہت اچھا کھیلتا ہے لیکن بعد میں جب بوین ایک گول کرنے لگتا ہے اس کے پیر میں موچ آ جاتی ہے اور وہ گھج جاتا ہے ایسا ہوتی ہی مسلی اور سیسی دوڑ کر بوین کے پاس آ کر اس سے پوچھنے لگ جاتی ہے کہ کیا تم ٹھیک ہو بوین کہتا ہے کہ میں پھر سے کھیل سکتا ہوں مسلی ڈاکٹر کو لینے چلی جاتی ہے اور سیسی بوین کے پاس رکھ کر اس سے کہنے لگ جاتی ہے کہ اپنا خیار رکھا کرو لاؤں میں دیکھو تمہیں چوٹ تو نہیں لگی لیکن اگلی بار ایسا نہیں ہوگا اس پر اس کے موم کہتا ہے کہ ایک دو بار ایسا ہو جانے سے کچھ نہیں ہوتا اب چیزی کی موم اسے کہتا ہے کہ تم جلدی میرے ساتھ گھر چلو میں تمہیں کھانا بنا کر دوں گی چیزی کہتا ہے کہ ہاں آپ کے بغیر تو میں بھوکی رہ رہ کر پاگل ہو گئی تھی اب وہ دونوں ہسپٹل سے چلی جاتی ہیں اور گھر میں آ کر موم کی بجائے چیزی کھانا بنانے لگ جاتی ہے موم چیزی سے پوچھتی ہے کہ میری کوئی مدد چاہیے تو چیزی انہیں منع کرنے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ آرام کریں تب ہی ان کے گھر موم ان بھی آ جاتا ہے موم تو موم ان کو دیکھ کر کافی خوش ہو جاتی ہے لیکن چیزی کچھ ہپسٹ ہو جاتی ہے اب موم ان آ کر موم کو ایک بلڈ پریسر ٹیسٹر لاکہ دیتا ہے اور انہیں ریگولرلی اپنا بلڈ پریسر چیک کرنے کو کہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو یہ آپ کو آپ کے برٹڑے پر دینا چاہتا تھا لیکن تم میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے چیزی ان کی باتیں سن کر بڑھ بڑھاتی ہے کہ ضرور اسے بدلے میں کچھ چاہیے ہوگا موم بوین سے کہتی ہے کہ اس کی بات مت سنو تم آ کر ٹی وی دیکھو چیزی آج ہمیں ڈمپلنگز بنا کر دے گی اس پر بوین آ کر چیزی سے پوچھتا ہے کہ آج تم کھانا بناوگی تو چیزی غصے میں کہتی ہے کہ تمہارے لیے نہیں بوین کہتا ہے کہ ہمیں بات کرنی پڑے گی کیا میں نے تمہیں ناراض کیا ہے اگر ہاں تو بتاؤ میری غلطی صدھانے کے لیے میں تیار ہوں اس پر چیزی کچھ نہیں کہتی تب بوین پھر سے چیزی سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں میری مدد چاہیے چیزی ناراض ہو کر منع کر دیتی ہے بوین اب خود ہی چیزی کی ہیلپ کرنے کی کوشش کرنے لگ جاتا ہے تو چیزی اس سے کیونے چھین لیتی ہے بوین ہنسکر کہتا ہے کہ تم اتنے غصے میں کیوں ہو اس پر چیزی بوین کو بہت زیادہ باتیں سنا دیتی ہے لیکن بعد میں پھر سوری بھی کہہ دیتی ہے اب بوین اپسٹ ہو کر جانے لگتا ہے تو چیزی اس سے کہتی ہے کہ اگر تمہیں زہر والا کھانا کھانے سے ڈر نہیں لگتا تو ہمارے گھر سے ہی دینر کر لو اب بوین وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد رات کو دینر پر بوین چیزی کی بنائی ہوئی ڈمپلنگز دیکھ کر کہتا ہے کہ کسی نے سچ کہا ہے ایک لڑکی اپنی ڈمپلنگز سے ہی جانی جاتی ہے دیکھو یہ ملکل سیم سٹائل ہے چیزی ناراض ہو کر کہتی کہ گھبراہ نہیں اس میں زہر نہیں ہے اب بوین بھی چیزی کے ساتھ مزاگ کرنے لگ جاتا ہے اس کے بعد جب بوین چیزی کی بنائی ہوئی ڈمپلنگز کھاتا ہے تو چیزی سے پوچھتے کہ یہ کیسی ہیں بوین چیزی کے ڈمپلنگز کی تعریف کرتا ہے کہ یہ تو بہت ٹیسٹی ہیں چیزی خوش ہو جاتی ہے تو بوین چیزی کو بھی وہ ڈمپلنگز کھلا دیتا ہے وہ ڈمپلنگز کھاتے ہی چیزی کہتے کہ یہ تو بہت بوری ہیں تم لوگ یہ کیسے کھا رہے ہو چیزی ان ڈمپلنگز کو لے کر جانے لگتی ہے لیکن بوین اور موم ڈونوں ہی اسے روک لیتے ہیں اور ان ڈمپلنگز کو کھانے لگ جاتے ہیں اس بات پر چیزی بھی خوش ہو کر کھانا کھانے لگ جاتی ہے بعد میں جب چیزی برتند ہو رہی ہوتی ہے تو بوین اسے ایک بوکس دیتا ہے جس میں چیزی کا وہی برتھڈے گفت ہوتا ہے جو اسے اس کے برتھڈے پر ملا تھا لیکن بوین بھی اس دن کافی ضد کر رہا تھا جس وجہ سے چیزی کا وہ برتھڈے گفت بوین کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا اس گفت کو بوین نے توڑا تھا اس لئے بوین آج چیزی کو اس کا گفت لٹا دیتا ہے چیزی تھوڑی سے خوش ہو کر اس گفت کو رکھ لیتی ہے اب بوین چیزی کی جگہ برتند ہونے لگ جاتا ہے اور چیزی اس گفت کو لے کر بہت خوش ہونے لگ جاتی ہے بعد میں بوین گھچا رہا ہوتا ہے تو چیزی بھی اسے گھچوڑنے اس کے ساتھ جا رہی ہوتی ہے لیکن بوین اسے کہتا ہے کہ تم مجھے گھچوڑنے کیوں آ رہی ہو یہ سیف نہیں ہے لیکن چیزی اس کے بات نہیں مانتی تب ہی بوین پوچھتا ہے کہ کیا تم شانسو کی دوست ہو اس نے تمہاری شوز بدلنے میں ہیلپ کی تھی چیزی حیران ہو کر پوچھتی کہ کیا تم نے بھی دیکھا تھا تمہیں تب کیسا لگا تھا اس پر بوین کہتا ہے کہ اگزیم سانے والے ہیں سارا دن شانسو کے ساتھ مت گھوما کرو چیزی ناراض ہو کر کہتی کہ ہاں لیکن تم سکارلیٹ کے ساتھ گھوم سکتی ہو اب چیزی ناراض ہونے لگتی ہے دوسری طرف میسی انگ پر تیوی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ تب ہی ان کے گھر میسٹر دوان آ جاتی ہیں میسئن انہیں دیکھ کر ان کے لئے کھانا لاتی ہیں اور انہیں کھانا کھانے کو کہتی ہیں میسٹر دوان کافی سیڈ ہو کر کھانا کھانے لگ جاتی ہیں میسن پریشان ہو کر ان سے کہتی ہیں کہ تم کب تک چھپوگے اس کے بعد تم کیا کروگے میسٹر دوان بتاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیسے لیکن مسٹر وینگ میرے حق میں بولنے کے لیے مان گیا ہے اور مجھے ان فیملیز کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے اس کمپنی کو بیچنا ہوگا جس پر میں نے اتنے سال محنت کی مسٹر پھر سے انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے کہ انہیں چھپنا نہیں چاہیے بلکہ سامنے آ کر پرابلم کو سولف کرنا چاہیے ان کی باتوں کے دوران ہی چیزی بھی گھر آ جاتی اور مسٹر ڈوان کو اپنے گھر پر دیکھ کر اسے اچھا نہیں لگتا چیزی کے موم چیزی کو کمرے میں بھیجنے کی کوشش کرتی ہے لیکن چیزی مسٹر ڈوان سے کہتی ہے آدمی ہونے کے ناتے آپ کو اپنی ذمہ داریاں نہیں بھانی چاہیے آپ کو وین کے لیے ایک مثال بننا چاہیے میری موم کو تنگ کرنا بند کیجئے آپ کو اپنا اور اپنے بیٹی کا خیال رکھنا چاہیے آپ کا جب دل چاہتا ہے ہمارے گھر آتی ہیں جب دل چاہتا ہے چلے جاتی ہیں جب میرے ڈائٹ کی موت ہوئی تھی تب آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ اب سے میں تمہارا ڈائٹ کی طرح خیال رکھوں گا لیکن اب تو آپ اپنے خود کے بیٹی کا بھی خیال نہیں رکھ پا رہے پتہ نہیں میری موم کو آپ میں کیا پسند ہے یہ ہر روز اپنی ڈائری میں آپ کا نام لکھتی ہیں یہ سنکر چیزی کے موم اسے ڈانٹیں لگ جاتی ہیں اور اسے کمرے میں بھیج دیتی ہیں چیزی اپنے کمرے میں جا کر رونے لگ جاتی ہے اور اسے باہر سے اپنی موم اور مسٹر ڈوان کے آوازی سنائی دیتی ہیں کہ اس کی موم مسٹر ڈوان کو پچاس ہزار یوان دیتی ہیں تاکہ وہ اپنا خیال رکھ سکیں اور انہیں یوز کر سکیں اگلی سین میں مسٹر ڈوان وین سے ملنے آتے ہیں اور وین بھی اپنے ڈائٹ کو سمجھاتے ہیں کہ آپ کو اپنی پریشانی کا سامنا کرنا چاہیے یہ لوگوں کی فیملی کی جان گئی ہے انہیں بھی تو جواب چاہیے کوئی بھی اپنی فیملی کو کھونا نہیں چاہتا اور میں بھی آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا مجھے آپ کی بھی ضرورت ہے لیکن تب یہ سن کر مسٹر ڈوان کہتے ہیں کہ اس میں میرا قصور نہیں ہے میں نہیں جانتا تھا کہ میں اور کیا کروں تمہیں ایک دن میری بات سمجھ جائے گی اب مسٹر ڈوان وین کو گھجانے کا کہتی ہیں اور خود ایک جگہ آ جاتی ہیں وین کو اس سب پر بہت زیادہ فرسٹریشن ہونے لگ جاتی ہے اگلے دن چیزی صبح صبح اٹھ کر اپنے کمرے سے باہر جاتی ہے تو اس کی موم اس کے کمرے میں آتی ہیں تو انہیں وہاں اس کے کمرے میں وہ والے کپڑی ملتی ہیں جو چیزی نے کل سکول میں پہنے تھے اب چیزی اپنی یونیفرم پہن کر اپنی موم کے ساتھ کھانا کھانے لگتی ہے تب چیزی اپنی موم سے کہتی ہے کہ مجھے بس آپ کے لیے برا لگتا ہے اس لئے میں ایسی باتیں کر جاتی ہوں چیزی کھانا کھا کر اپنی موم کو اب آئے بول کر سکول کے لیے نکل جاتی ہے اب چیزی اپنی سائیکل پر بیٹھ کر سکول آتی ہے تو وہاں اسے راستے میں شانسی ملتا ہے شانسی چیزی کو سوئے ملک دیتا ہے چیزی اسے کہتی ہے کہ میں نے پہلے ہی بریک فاسٹ کر لیا ہے تم اسے رکھ لو شانسی چیزی کو منانے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب ہی وہ دونوں سیسی کو بوس کے ساتھ گاڑی سے اترتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں سیسی اس آدمی کے ساتھ سکول اس کے گاڑی میں آتی ہے تو یہ دیکھ کر چیزی حیران ہو کر کہتی کہ یہ آدمی کون ہے تو شانسی بتاتا ہے کہ اس کا نام قوزن ہے یہ آدمی سوانلی بار کا بوس ہے لیکن سیسی سے کیسے جانتی ہے شاید اس کا کوئی رشتے دار ہو لیکن سیسی کا بوئی فرنٹ تو بوین نہیں ہے اس پر چیزی غصے ہو کر کہتی ہے کہ تم کتی باتیں کرتے ہو تب چیزی وہ سویا ملک لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے اب چیزی اپنی کلاس میں آ کر بوین کو بریک فاس دے کر اپنی سیٹ پر بیٹھے لگتی ہے تو پینک کہتی ہے کہ چیزی آج پھر سے نارمل مون میں آ گئی ہے یہ سنکر بوین کہتا ہے کہ چیزی کو تنگ مت کرو موٹی چیزی اپنی سیٹ پر بیٹھ جاتی ہے اور وہ کچھ سوچ رہی ہوتی ہے کہ تب سیسی بھی آ کر بوین کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے بوین سیسی سے اس کی طبیعت کا پوچھنے لگ جاتا ہے تو پیچھے بیٹھی چیزی اپسٹ ہونے لگ جاتی ہے سیسی اور بوین آپس میں بواتے کر رہے ہوتے ہیں تو پینک بھی چیزی سے کہنے لگ جاتی ہے کہ تم نے دیکھا سیسی ایک آدمی کی سکول میں اس کی گاڑی میں آئی لگتا ہے کہ سیسی نے بوین کو دھوکہ دیا ہے اگلی سین میں بوین اور سیسی سکول سے جا رہی ہوتے ہیں تو وہاں بوین سے سیسی کو لینے بووس آیا ہوتا ہے اسے وہاں دیکھ کر بوین پوچھتا ہے یہ تمہیں لینے کون آیا ہے اور یہ تمہارے ساتھ اتنا اچھا بیہیب کیوں کرتا ہے اس پر سیسی کہتی کہ یہ بات تو مجھے بھی جاننی ہے اس نے کہا کہ آج وہ مجھے ہاؤسپیٹل لے کر جائے گا ایک بار میں نے اس سے پوچھا تھا تو اس نے کہا کہ وہ میرا خیال اس لیے رکھتا ہے کیونکہ اسے در ہے کہ کہیں میں اس کے بار میں نہ آمر جاؤں یہ کہہ کا سیسی بووس کی کار میں بیٹھ کر چلی جاتی ہے تب چیزی بھی وہاں جاتی ہے اور وہاں سے کہتی ہے کہ یہ آدمی کتنا اچھا ہے اسے دیکھ کر تو ہر کوئی بھی یہی کہے گئے کہ یہ سیسی کا ڈیڈ ہے اس پر وین یہ کہہ کر چلا جاتا ہے کہ ڈیڈ ہو یا سٹیپ ڈیڈ مجھے کوئی لینے دینا نہیں ہے دوسری طرف جب سیسی بووس کے ساتھ ہاؤسپیٹل آتی ہے تو ڈاکٹر بتاتا ہے کہ سیسی کی حالت اب پہلے سے بھی بتر ہو گئی ہے اور سیسی کو جلد سے جلد ہاؤسپیٹل آئیز کرنے کی ضرورت ہے اس سنکر سیسی غصے میں کہتی ہے کہ میں بیمار نہیں ہوں دوسری طرف کہتا ہے کہ تم اپنی فیملی کو بولاؤ تو سیسی غصے میں کہتی ہے کہ میری کوئی فیملی نہیں ہے مجھے خود کو میری حالت کا پتہ ہے لیکن میرا ڈیڈ کو میری کوئی پرواہ نہیں ہے یہ کہہ کر سیسی وہاں سے اٹھ کر ہاؤسپیٹل سے باہر چلی جاتی ہے تب سیسی کے ریلیٹیو نرس بوس کو آ کر بتاتی ہے کہ ڈاکٹر نے سیسی کو ہسپیٹل آئیز کرنے کا کہا ہے لیکن اس نے منع کر دیا ہے تب بوس سیسی کو دیکھنے اس کے پیچھے چلا جاتا ہے سیسی روڈ پہ چل رہی ہوتی ہے تب بوس آ کر اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے تو سیسی غصے میں کہتی ہے کہ میرا پیچھا مت کرو اگر تم نے پھر سے میرا پیچھا کیا تو میں سڑک کے بیچ میں کھڑی ہو کر کار سے ٹکرا جاؤں گی اس پر بوس بھی غصے سے سیسی کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ روڈ کے بیچ میں لے آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ دیکھو یہاں کتنی ساری گاڑیاں ہیں ایک چن لو اور اس کے نیچے آ کر مر جاؤ بوس پوچھتا ہے کہ کیا ہے حیمت سیسی بھی تب بوس کو دیکھنے لگ جاتی ہے اور اسے کے ساتھ اپیسوڈ کا اینڈ ہو جاتا ہے اگر آپ اپیسوڈ سکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے جانل کو سبسکرائب کریں تھانکس پروچینگ